اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان رشید آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا ٹول بار ٹول بار کیا ہے ٹول بار یہ جتنے بھی ہمارے پاس آئیکنز آ رہے ہیں یہ سب ٹول بار کے اوپر ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم نے منیو بار کو سارا دیکھا ون بائی ون اس میں ہم نے فائل منیو menürü vion رہی مینیو اور جتنے بھی جناب مینیو بار کہنے سقوی sweats ہے وا نبائی ون ہم آتے ہیںüğندگی ہمارا آتا ہے ٹول بار ٹول بار میں ہمارے پاس کہوکہو سک جو ہیں tools available ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کوئی form open کر لیتے ہیں اپنے پاس ہم sale order میں delivery کو open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی delivery کو open کرتے ہیں ہم نے first number delivery کو open کیا then ہمارے پاس جو toolbar میں پہلی option ہے وہ ہے preview کی preview کی option کیا کرتی ہے preview کی option یہ کرتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی form open ہے آپ نے اس کو preview کرنا ہے تو آپ اس button پہ click کریں گے تو اس form کا preview open ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے form پہ different layouts لگے ہوتے ہیں کچھ system کے built in ہوتے ہیں کچھ آپ خود سے customize تیار کرتے ہیں جو بھی اس پہ default form لگا ہوگا اس کا آپ کے سامنے preview آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اس میں ہمارے پاس second option آ جاتی ہے print کی print کی option زہری سی بات ہے آپ نے اس form کا print لینا ہے پہلے آپ اس کو preview کریں گے اور then آپ اس کا print لیں گے ٹھیک ہے print کی option basically preview کا print لینے کے لیے use ہوتی ہے ٹھیک ہے next آگے چلتے ہیں ہم آگے ہمارے پاس جو option ہے وہ ہے ایسے business one mailer کی اس کے طرح آپ اپنے جو customers ہیں ٹھیک ہے یا جو users ہیں ان کو آپ mail کر سکتے ہیں ٹھیک ہے telephone پہ message send کر سکتے ہیں اور fax کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ جو ہے یہاں سے add recipient سے کوئی user کسی user کو بھیجنی ہے تو آپ کو user select کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ok کریں گے یہ user آ گیا اگر آپ نے email بھیجنی ہے تو آپ email پہ check کر دیں گے اگر آپ نے sms کرنا ہے ٹھیک sms پہ click کر کے یہاں پہ آپ اس کا phone number دیں گے اگر آپ نے اس کو fax بھیجنی ہے تو fax پہ check کر کے آپ اس کا یہاں پہ fax number لکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ text کے اندر آپ نے جو بھی اس کو text بھیجنا ہے وہ آپ اس کو یہاں پہ type کر کے message اس کو بھیجیں گے اگر attachment ہے تو attachment بھی لگا سکتے ہیں اور send کے button سے اس کو send کر دیں گے ٹھیک ہو گیا next جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے fax کی option ٹھیک ابھی ہم نے fax کا دیکھا ہے اسی طرح ہم یہاں سے بھی کسی اپنے user کو یا customer کو fax وغیرہ کر سکتے ہیں next ہمارے پاس آتا ہے ms excel اگر ہمارے پاس کوئی form open ہے ہم نے اس کو excel کے اندر لے کر جانا ہے تو ہم اس excel کے button کے اوپر کلک کریں گے جو ہمارے پاس tool bar میں show ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے excel بٹن کے اوپر کلک کیا ہم کہتا ہے آپ نے کہاں پر save کرنے ہم نے save option دی then اس کو ہم نے format excel کر لیا ٹھیک ہے excel کیا اور اس کو ہم نے delivery one کا نام دے دیا اور اس کو save button پر پر کر دیا ٹھیک ہے ہم ہم پاس تین option آتی کہتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس excel open ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں وہ form ہمارے پاس excel میں آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس اسی طرح اگر ہم نے اس form کو word کے اندر لے جانا ہے تو ہم اس کو یہ پہ کلک کر اس کو اپنے form کو word کے اندر لے کے جا سکتے ہیں next اگر ہم نے pdf میں لے جانا ہے تو pdf پہ کلک کر کے اس کو ہم pdf میں لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہو ونڈو اوپن ہوگی launch application کی ٹھیک آپ new پہ کلک کریں گے یہ ایک اور window اوپن ہوگی یہاں پر آپ application کی ساری detail دیں گے application name کیا ہے application کا پات کہاں پہ ہے file name کیا parameters اگر ہیں ٹھیک ہے کن users کو یہ دینی ہے اور یہاں سے test run بھی کر سکتے ہیں اور اس کو add کریں گے add کر کے ہم run کریں گے تو application ساری کے اندر رن ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا next ہمارے پاس اس میں آتا ہے lock screen lock screen جس ہم windows کو lock کرتے ہیں اس ہم lock screen کے تھو button کے تھو اپنے sap کو lock کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میری lock screen کے تھو sap جو ہے sap کی window lock ہو گئی اب ہم دوبارہ login کرتے ہیں اس کو ہم پاس ورٹ لگا اور روکے کیا یہ ہمارے پاس دوبارہ open ہو گیا next ہمارے پاس اس میں find option آتی find ka button same like as it is easy ہے جیسے کسی document میں find یا control plus f کرتے ہیں وہ find mode میں چلا جاتا ہے اسی طرح سی اپ بھی ہمیں facility provide کرتا ہے اس کے اندر ہم کسی بھی document میں کچھ بھی find کر سکیں ٹھیک ہم نے find آپ کے پاس yellow fields ہیں آپ in fields میں find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم static لگا find کرتے ہیں تو ہمارے پاس static کا مطلب ہے تمام data جو ہے وہ لے آئے ٹھیک ہے یہ تمام کس ٹھیک ہے یہ yellow fields جتنی بھی ہیں وہ یہ show کرتی ہیں کہ ہم in yellow fields میں کسی بھی field میں find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کہتے ہیں جو numbering series ہے صرف وہ primary show ہم کہتے ہم open status چھئی close status چھئی cancel status چھئی ہم صرف وہ ڈیلیوی 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 ایڈ میں ہو گیا جیسے جب یہ فائنڈ پہ تھا تو یہ بٹن دیکھئے گا یہ بٹن جو تھا اس کا status فائنڈ میں تھا ٹھیک ہے جیسے ہی ہم نے ایڈ پہ کلک کیا اس کا status چینج ہو کر ایڈ ہو گیا یہ ایڈ موڈ میں آ گیا ہے اب یہاں پر ہم اپنی جو انفرمیشن ہے وہ فیل فیل کر کے اس فرم کو ایڈ کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس آتا ہے records کا فنکشنpers ہم نے پرس ریکوڑ پہ جانا ہے تو دین ہم اس اور پر کلک کریں گے ہم نے سب سے پریوتہ پہ جانا ہے نابی اس پر کلک کریں گے ہم نے نیکس ریکوڑ پہ جانا ہے اس پر کلک کریں گے ہم نے porkا ریکوڑ پہ جانا ہے تو ہم اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہو گیا ان ایرو کا پتہ چل گیاں N usom چلتے ہیں یہ ہمارے پاس refresh ka hotel ہے جیسے ہمارے ہمارے پاس ہر جگہ پہ وینڈوز میں بھی ایک ریفرش ہوتا ہے اس نا سیپ کے اندر بھی ایک یہ ریفرش کا بٹن ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹے کو سب کو ریفرش کر دیتا ہے دن ہمارے پاس آتا ہے فیلٹر ٹیبل کی اوپشن ٹھیک ہے فیلٹر ٹیبل کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم فائنڈ موڈ میں گئے ہم نے سٹری کیا کرنے میں ہم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فارن ہو گیا آب ہم نے اس میں سے جو ہے ڈیٹے کو فیلٹر کرنا ہے ہم اس پر کریں گے ٹھیک ہے تیبل پہ کریں گے وہ کہتا ہے آپ نے اس فارم کو ہ tiro پھرٹ کرنا ہے없ر کرنا ہے کا سٹ prompt کرنا ہے کا سٹری کرنا ہے ویلیم ہم کرتے ہیں اے ڈی اے ٹیکنالوجیز لے آئے صرف اے ڈی اے ٹیکنالوجیز کے ٹیکنالوجی بہلا کسٹمر ہمارباس فلٹر کر کے لئے ہم نے فلٹر کیا یہ دیکھیں یہ وہ والی ڈیلیبریاں صرف اے ڈی اے ٹیکنالوجیز کو جو ڈیلیبریاں ہوئی ہیں صرف وہ والی ہمارے پاس لے آیا ہے ٹھیک ہو گیا ہم فلٹر ہمارے بہت ڈیوز کا ڈیوز میں آتا ہے کیونکہ اس کے طرح ہم اپنے ڈیٹے کو ایزیلی فلٹر کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن آتی ہے ہم وہ اسی طرح ہم اگر ہم فائنڈ موڈ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم فائنڈ موڈ میں گئے اگر ہم نے اپنے ڈیٹے کو سوٹ کرنا ہے تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں ہم اپنے ڈیٹے سوٹ کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کس کولم وائز کرنا ہم کہتے ہیں کسٹمر وائز سوٹ کر دے ٹھیک ہے اسینڈنگ کرنا ہے ڈسینڈنگ کرنا ہے وہ سلیکٹ کیا سینڈنگ میان اے ٹوزی اور ڈسینڈنگ میان زی سے لے کے اے تک ہم نے سوٹ ٹیبل کیا ہے وہ دیکھیں اس ٹیبل کو اس نے سوٹ کر دیا اسینڈنگ وائز ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس جو آپشن آتی ہے وہ ہے بیس ڈوکمنٹ میں جانے کی ڈیلیوری کا بیس ڈوکمنٹ کیا ہے سیل اوڈر پہلے سیل اوڈر ڈالا پھر ڈیلیوری ڈالی دین آپ کی اس کی انوائز بنی ہم اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں ٹول بار میں سے اس بٹن کے پہ کلک کریں گے دین وہ ہمیں بیس ڈوکمنٹ پہ لے گیا وہ اس ڈیلیوری کے ہمیں سیل اوڈر پہ لے آیا اسی طرح یہ دیکھیں اگلا جو آپشن ہے وہ تارگی ڈوکمنٹ پہ ہے اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں دین وہ کیا کرتا ہے ہمیں سیل اوڈر کا جو تارگی ڈوکمنٹ ڈیلیوری ہے وہ اس پہ لے جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ بھی بہت ڈیوز ہونے والے بٹن ہے نیکس ہمارے پاس جو آپشن آتی ہے وہ ہے گروس پروفٹ کی ٹھیک ہے ہم کوئی فارم اوپن کرتے ہیں اپنا ہم نے یہ ہمیں گروس پروفٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں وہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ اس کی بیس پرائس کیا تھی اور اس کی سیل پرائس کیا ہے اور ہمیں اس پہ گروس پروفٹ کتنا ہوا ٹھیک ہو گیا ہم اس کے تروں گروس پروفٹ کے بٹن کے تروں اس پہ چیک کر سکتے ہیں فارم پہ کہ ہمیں اس ڈیلیوری پہ کتنا گروس پروفٹ ہوا اور اس کے تروں ہم اپنی ایک ریپورٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس جو آتا ہے اگلی اوپشن وہ پیمنٹ مینز کیاتی ہے پیمنٹ مینز بیسیکلی جب آپ بینکنگ کے اندر انکمنگ یا آوٹگوئنگ پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس پیمنٹ مینز وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے جو ہے کس آپ نے جو ہے کس طرح سے پیمنٹ کرنی ہے آپ کی پیمنٹ کا طریقہ کیا ہے آپ نے پیمنٹ تھو چیک کرنی ہے آپ نے پیمنٹ تھو بینک ٹرانسفر کرنی ہے کریٹ کارٹ کے تھو کرنی ہے یہ کیس کے تھو کرنی ہے یہ انکمنگ میں بھی ہو سکتا ہے اور آٹگوئنگ دونوں میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسے بولتے ہیں پیمنٹ مینز نیکس ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے ہم اپنا فارم اپن کرتے ہیں پہلے ہم سیل ہم نے ڈیلیوری اوپن کی کوئی ایک ڈیلیوری اوپن کر لی ہم نے ٹھیک ہے اس کے بعد آج تھی ہے وولیم اینڈ ویٹ کیلکلیشن ٹھیک ہے وولیم اینڈ ویٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو آئیٹمز ہیں ان کا وولیم کتنا تھا اور ان کا ویٹ کتنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو یہ آئیٹم پرچیز ڈیلیور کی ہیں ان کا کتنا اس کا ویٹ کتنا ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس جو آپشن آتی ہے وہ آتی ہے جنرل ایٹری کی جنرل ایٹری بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے ٹھیک ہے آپ نے جو فرم ایٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے جو جنرل ایٹری پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس کے ترور دیکھ سکتے ہیں اب جنرل ایٹری پہ کلک کرتے ہیں اس نے آپ کو اس ڈیلیوری کی جنرل ایٹری شو کروا دی ہے جنرل ایٹری کیا پاس ہوئی ہے جنرل ایٹری یہ پاس ہوئی ہے آپ کا RAM materials جو ہے وہ کا ready ہوئے ہے اور cost of good sold جو iov stuff. کسٹ ہجانکہ پیش اوپشن ہے وہ ہے وہ لی آؤٹ ڈزائن کی کیا کرتے ہیں بسیقلی لی آؤٹ ڈیزائن آپ نے کسی بھی فارم کا کوئی لیا آؤٹ ڈزائن کرنا ہو تو آپ اس کے ترور یہاں پر آکے کر سکتے ہیں ہے میں ایک کسٹ不到 جو لی آؤٹ ڈزائن میں ان کو اڈیٹ کر سکتے ہیں ایک نیو لی آؤٹ بناء سکتے ہیں اور اس فارم کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹول بار میں آپشن آتی ہے وہ ہے کیوری مینجر کی آپ اس بٹن کے طرح ڈریکٹ کیوری مینجر میں جا سکتے ہیں یہاں پر آکے آپ اپنی نیو کیوری جنرلیٹ کر سکتے ہیں نیو کیوری کو سیپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ آپ کے پاس سسٹم کی کیوریز آ رہی ہیں کچھ جو وہ کیوریز آ رہی ہیں جو آپ نے کچھ سے ڈیفائن کی ہی ہیں یہاں پر اپنی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں کیوریز کے لئے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اس لیو سے آپ کے پاس پہتی ہے وہ ہے اس لیو سیکنگ کیاروا ہے walks سیٹنگ کیا ق SERکتی ہے ہر مسے سٹنگ بھی آپ کے پاس جو Fom ہے آپ نے اس کی فام کی سیٹنگ کرنی ہے کچھ ایسی فیل偃ہ ہیں جو ایکسٹر ہیں آپ نے ان کو ہائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سہو کچھ ایسی فیل جا آپ اس کو اپنے فام میں لے کا چاہتے ہیںsekر Completelyر Gren� چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے فیزیبل بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چیک بکس پر چیک کریں گے اس کو اکے کریں گے تو کیا ہوگی فیلڈ آپ کے پاس فارم پر شو ہو جائے گی نیکسٹ آپ کے پاس جو آپشن آتی ہے وہ ہے لائپ کلیبوریشن کی ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنے یوزر جتنے بھی یوزر ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو میسجز بغیرہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ چیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکسٹ آپ کے پاس جو ٹول بار میں آپشن آتی ہے وہ آتی ہے میسیجیز آور یو کی ٹھیک ہے آئیے بیسیکلی ایک ٹاسک لیسٹ اوپن آپ کے پاس ہو جائے تھی آپ کے پاس جو ہے کون کون سے ٹاسٹ چل رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے پینڈنگ میں کتنے ہیں کمپلیٹ کتنے کر دیا آپ کے پاس کتنے ہیں ٹھیک ہو گئی ساری آپ کے پاس ایک ورک لسٹ کہہ لیں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے نیکسٹ آپ کے پاس جو آتا ہے وہ آپشن آتی ہے میسیجیز آنڈ الیٹ آور ویو کی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک میسیجیز آنڈ الیٹ کی ونڈو اوپن ہو جائے گی اس میں آپ کے پاس جتنے میسیجیز آپ کو آئے میں ہیں یا جتنے میسیجیز آپ نے بھیجے میں ہیں وہ سب کے سب آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکسٹ آپ چلتے ہیں کلندر پہ یہاں کلندر پہ آکے اگر آپ نے کوئی ایکٹیوٹی آج کے دن یا کسی نیکسٹ دن آپ نے کوئی ایکٹیوٹی رکھنی ہے تو آپ یہ کلندر اوپن کریں گے ٹھیک ہے ڈیٹ سیلیکٹ کریں گے ٹائم سیلیکٹ کریں گے اس پہ ڈبل کلک کریں گے آپ کے پاس ایکٹیوٹی کا فارم اوپن ہو جائے گا آپ نے اپنے کسٹمر سے میٹنگ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے کسٹمر کو کال کرنی ہے تو یہاں سے آکے آپ اپنی اس کو کوئی بھی الیٹ لگا سکتے ہیں فون کال کا ایمیل کا یا اسے ویسے ہی میٹنگ کا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے کلندر کے بعد وہ آتی ہے برانچ کی اوپشن آپ یہاں سے اگر آپ کے پاس ملٹیپل برانچیز ہیں سیپ کے اندر تو یہاں سے آپ اپنی پرانچ بھی چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس آتی ہے مائی پرسنل سیٹنگ کی اوپشن ٹول بار میں ٹھیک ہے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اس کے طرح آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو سیٹنگز ہیں یوزر کی وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں لائک ابھی آپ جنرل میں ہیں آپ سوپر یوزر ہیں کہ موبائل یوزر ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو ہے ایمیل ایڈریس کیا ہے آپ کا موبائل ایپون کیا ہے آپ کا فیکس نمبر کیا ہے آپ ایمپلوئے ہیں کی نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ کا پاسورٹ کیا ہے ٹھیک ہے سرویسز میں آ جاتا ہے آپ کے پاس جو میسیجز آتے ہیں اس کا ٹائم کتنا ہونا چاہیے کتنی دیر بعد وہ اپ ڈیٹ ہونے چاہیے میسیجز سکرین لوکنگ ٹائم کیا ہے ٹھیک ہے دین آپ کے پاس ڈسپلی کا ٹیب ہے ڈسپلی کے ٹیب میں آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے جو سیف کا جو سٹائل ہے فونٹ سائز ہے وہ کون سا رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری سیٹنگز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں نیکس جو ہے ہمارے پاس اس میں آتی ہے ہیلپ کی اپشن اس پر کلک کر کے آپ سیف کی جو ہیلپ ہے وہ لے سکتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے ہوت سلمان رشید کو اجازت دیں انشاءاللہ کل ہمیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ